آخری وقت تھا اللہ کے رسول کا فَنَازَلَ جِبْرَائِلٌ جِبْرَائِلٌ لَازِلْ هُوَا اس نے رسول کو سلام کیا سلام کے بعد کچھ سامان دیا دیا میں یہ تو نہیں کہتا کہ مصطفیٰ کو پتا نہیں تھا کہ سامان کیا ہے کیونکہ مصطفیٰ تب سے ہے جب کوئی سامان نہیں تھا پتا تھا ہمیں سمجھانے کے لیے پوچھ لیا مَا حَازَلَ جِبْرَائِلٌ 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 نے کہا حَازَلَ قَفَلٌ وَقَافُرٌ مِنَا جَنَّةٌ جَنَّةٌ گلہ میرا تھکا ہوا ہے مولا کی قسم ہے دو ڈھائی دو ڈھائی گھنٹیں جو بندس ہوتا ہے پھر اس کا گلہ تو کام نہیں کرتا آواز نیند مانگتی ہے میں سون ہی چھکا دو چاہر راتوں سے تھکے ہوئے گلے کا آپ نے ساتھ دیا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں مالک آپ کا پرسہ کا فرمائے پتا تھا مصطفیٰ تب ہمیں سمجھانے کے لیے پوچھ لیا مَا حَازَلَ جِبْرَائِلٌ 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 نے کہا مَا حَازَكَفْنُمْ وَقَفُورٌ مِنَ الْجَنَحْنَا جنت کا کفن ہے جنت کا کافور ہے مسائف میں پڑھ دیتا ہے اللہ کرے میں تم سمجھانے اللہ کہہ رہا ہے کسے مہو اللہ خمسات دن اس کے پر ہشے کر دے ہشہ تلک ایک ہشہ آپ کا ہے ہشہ تلی علی ایک ہشہ علی کا ہے ہشہ تلی فاطمہ ایک ہشہ تیری سچی بیٹی کا ہے ہشہ تینِ لِحسن دو ہشہ حسن کے میں میں نوک کر دوں میں نوک کر دوں میں نوک کر دوں مولا برسا قبول کرے ہر اکھے چانس ہوئے مسائف عدی میں شروع کی تا ہر بندار ہو رہے ہیں ہر اکھے چانس ہوئے مولا برسا غازی تھی قسم میں کو اٹھے دے کرمی میں محلہ خوری بڑھتا ایک ہشہ تیرے ایک علی کا ہے ایک بطول کا ہے جڑھے بندے پنن آئے ہونا اٹھائی سفر بطول پاک دے پتر دے دروازے دو جھونیاں پھینا ہو دے دو آنکو ایک تیرہ ہے ایک علی کا ہے ایک بطول کا ہے دو ہشہ حسن کے ہیں مصطفیٰ نے کفن کافور کے پانچ سے گئے ایک خود رکھا ایک علی کو دیا ایک بطول کو دیا دو ہشن کو دیئے کفن بھی ختم کافور بھی ختم کفن بھی ختم دنوں سمجھ نہیں جائی کفن بھی ختم کافور بھی ختم کافور بھی ختم کافور بھی ختم زینب نے ہشہ حسین کو دیکھا آئے ہشہ آئے ہشہ آئے ہشہ بعد سمجھ کے ایک باری شینے دے اکمر و اٹھاوی سفرے اگلے سال دینا ہو بے گا اور ہو بے گا ہو سکتا ہے تیری آخری ہو بے ہو سکتا ہے میری آخری کفن بھی ختم کافور بھی ختم زینب نے ہشہ حسین کو دیکھا ہشہ حسین نے زینب کو دیکھا بہن بھائی کی چیخیں بلند ہوئیں ایک دوسرے کے گلے میں بہن ڈال کے رونا شکیا میں نے قرآن دی کو سمجھ پتھر دے دی اور بندہ جڑا ہائے نہ کر سکے زینب و حسین کے رونے کی آباد بطول کے کانوں پہ آئی محمد کی بیٹی طرف کے بابا کے قریب آئی محمد کے آکھوں میں بوسہ دیکھے بطول رو کے کہہ دیا بابا میرا حسین کسی کا گھٹس نہیں لگتا بابا آپ نے بھی لے لیا علی کو بھی لے دیا مجھے بھی لے دیا حسین کو دو دے دیئے میرے حسین کو ایک بھی آئے حسین آئے حسین واجب خبر کے سر میں حق باروں واجب خبر کے سر میں حق باروں اجھ اٹھا بھی سفر ہے آج حسین نے بھی امام دی شہارہ آئے حسین مولا تیرا مادم قبول کرے مولا تیرا مادم قبول کرے بابا میں نے خواہ دی دیا لندی کو سمیں میں اس جملے کے بجل سا مفریاں بابا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا آپ نے سب کو دے دیا میرے حسین کو کچھ بھی نہیں دیا اب جو مادم کرنے آئے جملہ رونے گنی جملہ مادم کا ہے محمد کی دستار اُدھر گئی محمد نے ظلفے کھولی ظلفوں میں مٹی جانی موں پہ مادم گیا روک کا بطول ناراض نہ ہو نہ میری مجبوری ہے بطول کفن اُسے دیتے ہے جسے کوئی خوشن دے کھول اُسے دیتے ہے جسے کوئی خوشن دے نہ کوئی حسین کو خوشن دینے والا نہ ماتان نہ کوئی خوشن دینے اوصلہ اوصلے سے اوصلے سے محمد کی بیٹی آج پہلو پہ رکھ کے آگئی آج بطول کے بڑے بیٹے کی شہادت ہے آج محمد کی زخمی بیٹی جمن اپار پرسہ دے رہی ہے بہت بہت ہے وہ بندہ جو آج ظہرہ کو پرسہ نہ دے سکا ہائے حسین بطول ناراض نہ ہونا میری مجبوری ہے کفن اُسے دیتے ہیں جسے کوئی خوشن دے کافور اُسے دیتے ہیں جسے کوئی خوشن دے نہ کوئی حسین کو خوشن دینے والا نہ کوئی خوشن دینے والا نہ کوئی جلازہ اٹھانے والا نہ کوئی قبر میں اٹھانے والا نہ کوئی خوشن کرنے والا نہ کوئی بیر کرنے والا نہ کوئی بیر کرنے والا اب جو ماتم نہ کر سکے وہ ماں بھی مانگے بگول کی چیخیں بلد ہوئیں روگے کا بابا آپ حسن کا موں جنتے تھے حسین کی گرگن جنتے تھے میں سمجھتی تھی لاد کر رہے آپ کہتے تھے حسن امیر ہے حسین غریب ہے میں سمجھتی تھی پیار کر رہے بابا آج مجھے یقین ہو گیا میرا حسن امیر ہے ابتدائے مجلس میں اتنا گری جا یہ کمار ہے پہلے ذاکر پہ اتنا گری جا مولا توڑا پرساکت ہو جنگا بابا آج مجھے یقین ہو گیا میرا حسن امیر ہے میرا حسین غریب ہے آپ نے امیر کو دو دے دیئے میرے غریب کو ایک بھی نہیں دیا میرے غریب کو ایک بھی نہیں دیا جڑا ساری زندگی نہیں رو سکیا اور توجہ کرے میرے غریب کو ایک بھی نہیں دیا حسین نے ماں کے موں سے یہ چلے سنے شیعہ مجھے ممبر کی قسم ننے سے حسین نے ننہ ساں ماما اتار کے اپنی کمر کے گرد بندھا اپنے سہن میں چلنا شروع گیا حسین جال بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے کہہ بھی رہا ہے حسن امیر ہے میں غریب ہوں مجھے کوئی غوصل نہیں دے گا میرا کوئی جنازہ نہیں اٹھائے گا مجھے کوئی معتم کرنا مجھے کوئی غبر میں نہیں اتارے آئے حسین آئے حسین آئے حسین تو بھائی ہے نا تُسھے نہیں پتا ان بہنوں سے پوچھ ان سے بھائیوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا حسین کے رونے کی آباد زینب کے کانوں پہ آئی حدی کی بے کی طرف کے بھائی کے قریب آئی رو کے کہتی حسین اگر کفن کی وجہ سے روتا ہے تو نہ رو میں زینب وعدہ کرتی ہوں جس دن تیرے پاس کا فن نہ ہوا اور تُجھے کا فن کی ضرورت ہوئی تیرے پاس کا فن نہ ہوا میں تُجھے اپنی چادر کا کفان حسین کے دن زینب دعا مانگ اللہ کرے جس دن میرے پاس کا فن نہ ہو اللہ کرے تیرے سہر پہ چادر آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ اسی پہ چھوڑ کے دا رہا ہوں علی کی بیٹی کے ذہن پہ یہ بات نقص ہو گئی اللہ نے مجھے دو بھائی دیئے ہیں ایک امیر ہے یار بڑا امیر ہے جلہ حسین غریب بھی نہیں آکھ سکتا سارے اکوریاں کھو ایک امیر ہے ایک غریب ہے حسن امیر ہے حسین غریب ہے علی اچھا میں پھر پڑتا ہوں ایک امیر ہے ایک غریب ہے محمد دنیا سے چلے گئے زینب سوچ تیری حسن امیر ہے وہ شہید غریب ہے بطوب الحات پہنو پہ رکھ کے دنیا سے چلی گئی زینب سوچ تیری حسن امیر ہے وہ شہید غریب ہے علی مسجد کوفہ میں شہید ہو گئے زینب سوچ تیری حسن امیر ہے وہ شہید غریب ہے اٹھائی سفر حسن کو زہر بھی ہنی کی بیٹی سویدی جی ہنسن نبیج ہے ہنسین قریب ہے اور چمل اپاس باروں میں نے بڑے بڑے جنادے دیکھے ہیں جب جنادہ چلتا ہے کوئی پشکو لے آتا ہے کوئی چادر لے آتا ہے کوئی جنادہ لے آتا ہے کوئی سایا کرتا ہے کائنات کا پہلا جنادہ حسن کا اتھر جنادہ گھر سے نکلا کوئی تین نے آیا کوئی تلبار نے آیا کوئی نگل نے آیا کوئی تنجر نے آیا سات سو دین جنے ستر دین حسن کے جنادے میں لگے حسین دینوں پھرا جنادہ دے کے گھر واپس آیا حدی کی بیٹی کی نگاہ پڑھی لینہ دوڑتی ہوئی حسین کے قریب آئی کبھی یہاں بوسا کبھی یہاں بوسا کبھی یہاں بوسا فضا نے کہا یہ کیا جنادہ حسن کا ہے چومتی حسین کو روک گئی اممہ مجھے چومنے دے چادی سالوں سے سن رہی ہوں حسن امیر ہے حسین غریب ہیں اممہ میرے امیر کے جنادے کا یہ حال ہے اوہ اللہ جانے میرے غریب کا جنادہ اوہ اللہ جانے میرے پردے سی اوہ اللہ جانے میرے پردے سی